مفتی ایم قاسمی دینی کام چل رہے ہیں آف لائن آن لائن یہ کام اور آگے جا سکیں پہلا سوال میرے سامنے ہے آمیر خان کا اور یہ اپنا خواب بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ویڈنس ڈے کو فجر کی پہلی ازان پر آنکھ کھولی تھی پھر میں نے یہ سوچ کر لیٹ گیا میں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے ابھی نماز پڑھوں گا لیکن پتہ نہیں کب مجھے نیند آگئی بہرحال انہوں نے اپنے خواب لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ میں اس دن میری نماز نکل گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آیت وغیرہ ہے تین چار لائنوں کی اور مجھ سے دو بار کسی نے کہا یہ پڑھو ملک میں امن چین کے لیے میں پڑھنے لگا اور جب میں نے پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی لیکن مجھے وہ یاد نہیں کیا تھا تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خواب تھا یہ کیا تھا یہ اللہ کی طرف سے تھا یا کیسے تھا میرے بھائی دیکھئے یہ خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے تھا کیونکہ نماز امپورٹنٹ تھی نماز چھوٹنے کا جو ایک درد ہوتا ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے تھا اس سے جو ہے شیطان نے نماز کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اس طرح کا خواب آپ کو دکھا دیا تاکہ آپ کے ذہن سے نماز جو نکل گئی وہ غم اور وہ فکر ختم ہو جائے آپ خواب میں الگ جائیں اسی لئے اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے یہ شیطانی خواب ہے نماز جو نکل گئی اس کی آپ کو زیادہ فکر کرنا چاہیے اور نماز چھوٹنے کا افسوس آپ کو زیادہ ہونا چاہیے نماز کا افسوس نہ ہو نماز کے چھوٹنے کا اسی لئے یہ شیطان کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا دوسرا سوال میرے سامنے ہے شمیم کلیم کا مفتی صاحب کیسے ہیں جی اللہ کا شکرے میں تو خیریت سے ہوں میرا سوال ہے کہ اگر نماز سے پہلے ہم سنت پڑھنے لگیں اور ادھر امام صاحب قراش شروع کر دیں تو ہم کیا کریں دیکھیں آپ نے نیت باندھی اور امام صاحب نے قراش شروع کر دی تو پھر آپ یہ ہے کہ جلدی سے نماز سنت دو رکعات سنت یا چار رکعات جتنے کی بھی آپ نے نیت باندھ رکھی ہے اس کو جلدی سے پورا کر لیں لیکن آپ نے چار رکعات کی نیت باندھی ادھر امام صاحب نے چار رکعات کی نیت باندھی تو تو نماز پوری نکل جائی گی تو آپ یہ ہے کہ اس کو دو رکعات پڑھ کر سلام پھیر کے سلام پھیر لیں دو رکعات پڑھ ٹھیک ہے اور پھر امام صاحب کے ساتھ جلدی سے شامل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد وہ سنتیں آپ بعد میں پڑھ لیں یہ ہے مسئلہ اگلا سوال ہے شمیلہ نبی کا یہ کہتے ہیں میرا یہ دوسرا سوال ہے میری بیوی پرگننٹ ہے اسے نماز پڑھنے میں دکت ہوتی ہے تو وہ کیسے نماز پڑھے اس کا اپائے بتا دیں آپ کی بیوی کو جس طرح آسانی ہو ویسے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں مثال کے طور پر انہیں کھڑے ہو کے پرابلم ہوتی ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں جس طرح انہیں آسانی ہو نماز پڑھنے میں ویسے وہ نماز پڑھ سکتی ہیں جیسے کہ اتحیات میں بیٹھنے پرابلم ہو رہی ہے تو جیسے آسانی ہو ویسے بیٹھ سکتی ہیں تو جس طرح آسانی ہو ویسے وہ پڑھ لیں اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کر پڑھ لیں بیٹھنے میں بھی کوئی پرابلم ہو تو پالتی مار کر پڑھ لیں بہرحال نماز نہ چھوڑیں نماز پڑھی جائے گی دلشاد احمد اگلہ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب کیا نماز میں سور فاتحہ اور دوسری صورتوں سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے دیکھئے سنت ہے ضروری نہیں ہے سنت ہے سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے الحمد و شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی صورت جب ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے یہ سنت ہے لیکن اگر آپ بھول جاتے ہیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے جان پوچھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اگلا سوال ہے فیٹ ایک دو تین کا سپنے میں انسان اگر اپنی موت دیکھے تو کیا مطلب ہے اس کا کبھی کبھی ہم لوگ سپنے میں خود کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اب یہ ہم جو سپنے میں خود کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے مطلب کس ٹائپ سے ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ دو طرح سے ہوگا ایک تو یہ کہ اچھے انداز میں ہم مرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے اور اگر ہم خراب طریقے سے اپنے آپ کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ڈرتے ہوئے خوف مبتلا دہشت مبتلا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں حرام سے بچیں ربینہ قریشی کہتی ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ عمرے کے بعد حج کرنا فرض ہو جاتا ہے کیا پلیز بتائیں دیکھیں عمرے کے بعد حج کرنا فرض نہیں ہوتا ہے عمرہ کرنا سنت ہے حج جو ہے وہ فرض تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ آپ حج کر کے واپس آ سکیں اتنا آپ کے پاس روپیہ ہو تب آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن عمرہ کرنے سے صرف حج فرض نہیں ہوتا ہے اگر کسی اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ عمرہ الگ معاملہ ہے عمرہ کرنا سنت ہے حج کرنا فرض ہے تو اگر کسی کو پر حج فرض ہے تو اس کو حج ہی کرنا پڑے گا کسی کو پر حج فرض نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے تمنا خاتون کہتی ہے اسلام علیکم بھائی جان مجھے ہمیشہ اچھے برے خواب آتے رہتے ہیں میں کیا کروں بتائیے کہ خواب آنا بند ہو جائیں آپ کو کتنے ہی خواب آئیں آپ خوابوں پر مائن کرنا چھوڑ دیں خوابوں کو سوچنا چھوڑ دیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آتا ہے آپ اس کو سوچتی رہتی ہیں کہ یہ کیوں نظر آیا کیوں نظر آیا تو خواب کتنے بھی آ رہے ہیں آپ اس طرف مائن نہ لے جائیں اس کو نظر انداز کریں خواب آنا خود بخود بند ہو جائیں گے اور جتنا آپ اس خواب کو مائن پر لیں گی جتنا سوچتی رہیں گی خواب اتنے ہی زیادہ آتے رہیں گے اور یہ بند نہیں ہوں گے پھر جمشید احمد کہتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے قویت میں بطر کی نماز دو رکعات پہلے پڑھ کر سلام پھیر لیا پھر ایک رکعات پڑھیں ایسے تین رکعات بطر کی نماز ہوگی کیا ایسے پڑھنا درست ہے پلیز بتائیں جی جس طرح سے آپ نے طریقے لکھا ہے یہ بھی طریقہ ہے اور جس طرح سے ایسے پڑھا جاتا ہے تین رکعات ایک ساتھ پڑھ کے تیسری رکعات میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی طریقہ صحیح ہے دونوں صحیح ہیں لیکن اگر آپ حنفی ہیں تو آپ ویسے ہی پڑھیں جیسے حنفی لوگ پڑھتے ہیں اور اگر اس طرح سے آپ پڑھ لیتے ہیں تو بارحال یہ بھی جائز ہے وشیق احمد یہ کہتے ہیں مفتی صاحب میرے گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے میری بیوی کی وجہ سے میرے والدین کے ساتھ میرے والدین بولتے ہیں تمہاری بیوی صحیح نہیں ہے بیوی بولتی ہے تمہاری والدین صحیح نہیں ہے میرے دل میں آتا ہے کہ زہر کھالوں میں بہت پریشان ہو گیا ہوں نہیں میرے بھائی آپ کو اچھے سے سے ڈیل کرنا چاہیے زہر کھانے کی ضرورت نہیں ہے زہر کھانے سے کیوں گا کچھ بھی نہیں ہوگا اسی لئے آپ اس کو اچھے سے ڈیل کریں اچھے سے ڈیل کیسے کریں گے میہ آپ کی بیوی میں اور والدین میں لڑائی ہوتی ہے تو والدین کے لئے آپ ایک الگ روم کر دیں کہ یہ آپ کا روم ہے اور بیوی کے لئے آپ الگ روم رہنے دیں والدین کی ذمہ داری ہے والدین کے جو حق ہیں وہ آپ ادا کریں کھانا ہے وہ آپ پہنچائیں بیوی اس کو ایک کام دے دیں کہ بھئی آپ کو اتنا کام کرنا ہے بس جو ان کے کام ہیں وہ الگ الگ کر دیں دکت یہاں ہوتی ہے کہ جب مکس ایک ساتھ سب رہتے ہیں جب ایک ساتھ رہنے سے دکتیں ہوں تو پھر الگ کر دینا چاہیے والدین کے لئے آپ الگ روم کر دیں بیوی کے لئے الگ اور والدین کی ذمہ داری آپ اپنے اوپر لیں ان کے حق آپ ادا کریں اور بیوی سے اتنا کہہ دیں کہ آپ کو یہ یہ کام والدین کے کرنا ہے تو انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائے گی اور زہر کھانا اس طرح کے خیالات نہ لائے یہ زندگی ہے پریشانیاں سب پچھ آتا ہے اتنی حمد آپ کمزور نہ کریں اپنی درخشن ساری کہتی ہیں مفتی صاحب کتنی بار آپ سے سوال کیا لیکن آپ ہر بار سوال اگنور کر دیتے ہیں ہر بار ہم کو بہت افسوس ہوتا ہے پلیز اگلے سنڈے کے من باکس میں ضرور شامل کریے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو کیا اس کو اسی سے نکاح پھر سے کرنے کے لئے حلالہ کروانا پڑے گا کہ یہ جائز ہے اگر آپ نے اس بار جواب نہیں دیئے تو ہم رونے لگیں گے نہیں روئیے گا نہیں آپ دیکھئے اگر شوہر نے کسی آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہیں تو پھر یہ عورت اس سے نکاح اب نہیں کر سکتی کوئی صورت نہیں اس سے نکاح کرنے کی اب تو یہ کسی دوسرے سے نکاح کرے یہ عورت اب دوسرے سے نکاح کرے گی پھر وہ اپنی مرضی سے کبھی ان دونوں کے بی جھگڑے ہیں پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو اب یہ اس آدمی سے پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتی ہے لیکن دوسرا نکاح کیے بغیر یہ اس کے پاس واپس دوبارہ نہیں آ سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے پہلے والے آدمی نے جو تین طلاق دیئے اب پھر یہ دوبارہ اس کے نکاح میں آ جائے تو پھر یہ تین طلاق دے کے دوبارہ نکاح کر لے گا پھر کل کو تین طلاق دے دے گا پھر نکاح کر لے گا تو اس طرح سے عورتیں کھیل بن جائے گی اسی لئے شریعت نہیں کہا ہے کہ جب تم نے تین طلاق دے دی اب بس ختم تمہاری نکلو تم پتلی گلی سے اب دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے اس عورت سے یہ کہا گیا کہ اب تم دوسری جگہ نکاح کرو دوسری جگہ نکاح کرو تاکہ پہلے والے شہر کو افسوس ہو کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے اسی لئے جس آدمی نے آپ کو تین طلاق دے دی اب اس سے نکاح دوبارہ آپ کا نہیں ہو سکتا ہے آپ کسی دوسرے بندے سے نکاح کریں دوسرے آدمی سے نکاح کریں پھر اگر وہ خود سے طلاق دے دیتا ہے تو آپ پہلے شہر سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے تین طلاق دے دی پہلے شہر نے پھر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو ایسی صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی اگلا سوال رضی سلطانہ کا مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں سپنے میں دو بار سپنے دیکھی کہ میں مزار پر گئی ہوں اور دعا مانگ رہی تھی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب شیطانی ہے شیطان آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہ رہا ہے نماز سے دور کرنا چاہ رہا ہے آپ ایسے خوابوں کی طرف توجہ نہ دیں نماز کا احتمام کریں اور نماز میں ہی جتنا ہو سکے دعا مانگیں ایف کے فیصل خان کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے مردانہ کمزوری ہے اور جسمانی پریشانی میں ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس سے میں مردانہ کمزوری سے جلد سے جلد راحت ملے آپ بہترین علاج کرائیں اچھے ڈاکٹر سے یا اچھے حکیم سے علاج کرائیں اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ پانچ کاجو پانچ بادام اور پانچ منتے دودھ میں ڈال دیں آدھے گھنٹے پڑا رہنے دیں اور صبح صبح اس کو کھائیں اور دودھ کو پی لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا فراناز کہتی ہیں مفتی صاحب میرے سوال کا جواب تو نہیں ملا مگر میں سمجھتی ہوں جن لوگوں کے سوالوں کے جواب آج ملے ہیں انہیں زیادہ ضرورت تھی آئی ہاپ ان سب کی پرابلم سالو ہو جائے فراناز جی مجھے آپ کا سوال نہیں نظر آیا ورنہ میں آپ کا سوال ضرور پک کرتا مجھے آپ کا یہ کمنڈ ملا جس کو میں نے پک کیا ہے اسی لئے آپ کو اگر کوشن کا آنسر نہیں ملتا ہے تو آپ ویب سائٹ پر جا کر بھی اپنا سوال سینڈ کر سکتی ہیں سحیل عباسی کہتے ہیں میں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں میں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا میں پالتی مار کر قرآن پڑھ سکتی ہوں یا نہیں کیونکہ میرے پیروں میں درد ہوتا ہے آپ پالتی مار کر قرآن پڑھ سکتی ہیں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ تہیات میں بیٹھ کر بیٹھتے ہیں اس طرح سے قرآن پڑھنا عدب ہے کوئی اگر پرابلم ہے پیروں میں تکلیف ہے تو آپ پالتی مار کر بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آفتاب شیخ کہتے ہیں مفتی صاحب جمعہ مبارک بولنا کیسا ہے کہ ہم لوگ جمعہ کی مبارک بات دے سکتے ہیں جمعہ کی مبارک بات دینے سے بچنا چاہیے اور اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے کیونکہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے جمعہ کی مبارک بات صحابہ سے ثابت نہیں ہے اب ہم لوگ اگر ایسے بھی بولیں گے تو جب ہم لوگ اس کی بولنے کی عادت بنائیں گے تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس کو سننا سمجھے گی اور پھر تیس چالیس سال کے بعد یہ جمعہ مبارک لوگ اس کو سننا سمجھنے لگیں گے اس کو ضروری سمجھنے لگیں گے اس کو ثواب کام سمجھنے لگیں گے تو کچھ سال گزرنے کے بعد یہی کام جو ثواب نہیں تھا جو ثنت نہیں تھا لوگ اس کو ثنت اور ثواب سمجھنے لگیں گے اسی لئے جمعہ مبارک بولنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے اور صحابہ اکرام اس کو بولتے بھی نہیں تھے اسی لئے اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے اس کو ثواب نہیں سمجھنا چاہیے ایک وضو آپ کر کے کتنی ہی باتتیں کر سکتی ہیں جب تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے آپ نمازیں پڑھ سکتی ہیں ایک دن دو دن آپ کا جب تک وضو ہے آپ اس ایک وضو سے خوب نمازیں پڑھ سکتی ہیں لیکن وضو ہر نماز کے لیے کر لینا یہ زیادہ اوزل ہے زیادہ ثواب کا قابل معظم خان کہتے ہیں مفتی صاحب میں ایک سید لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت زیادہ محبت کرتی ہے پر جب رشتہ شروع ہوتے وقت مجھ سے پوچھا تھا کہ میری کاسٹ کیا ہے میں نے اسے جھوٹ بتایا کہ میری کاسٹ خان ہے پر اصل میں میری کاسٹ بن جا رہا ہے دیکن میں نے ان کو نہیں بتایا اور میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر اسے نکا کر لیا ہے تو اب میں کیا کروں آپ مجھے بتائیے بھائی آپ سچ بتائیے کیونکہ شادی کے بعد جھگڑوں کا کوئی بھی چیز ایسی جو شادی کے بعد جھگڑوں کا ذریعہ بن جائے ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ اپنی بیوی کو بھی صحیح بتائیں اپنے گھر والوں کو بھی صحیح بتائیں پھر وہ راضی ہیں تو کریے نئی راضی ہیں تو منائیے پھر بھی راضی نہیں ہو رہے تو پھر دوسری جگہ آپ دیکھئے لیکن اس طرح سے جواب نے کیا یہ غلط کیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر رشتے مضبوط نہیں رہتے ہیں نظمہ ویانی کہتی ہیں مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اس بہترین جانکاری کے لیے اور بھائی جان سنڈے کمنٹ باکس میں آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اس کا جواب نہیں ملا میں پھر سے سوال دور آ رہی ہوں برائے مہربانی اس بار جواب ضرور دیجئے گا میرا سوال ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پیر بنایا ہے یہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم نے کسی کو پیر بنایا اور وہ پیر ہمیں مزگائٹ کر رہا ہے غلط راستہ دکھا رہا ہے اور ہمیں پتا بھی چل گیا کہ یہ ہمیں غلط راستہ دکھا رہا ہے اور ہمارا دل یہ بات ماننے کو گوارہ نہیں کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر انہیں ہم پیر نہ ماننا چاہتے ہیں تو اسلام کی روشنی میں دیکھئے بھائی جو غلط راستہ آپ کو دکھا رہا ہے اور آپ کو پتا بھی چل گیا تو وہ صحیح معنوں میں پیر ہے ہی نہیں وہ ڈھونگی ہے وہ نالائق ہے قسم کا اسی لئے اگر وہ غلط راستہ آپ کو دکھا رہا ہے تو آپ کو ان سے کہتنا چاہیے اسلام علیکم علیکم السلام اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ پیر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھا ہے وہ آپ کو اسلام کا راستہ دکھا ہے وہ آپ کو شریعت کا راستہ دکھا ہے لیکن وہ آپ کو غلط راستہ دکھا رہا ہے تو ایسا پھر پیر پیر نہیں ہوتا ہے اسی لئے آپ اس سے کہہ دیں کہ پیر صاحب بلکل صاف کلیئر کر دیں کہ آپ نے ہمیں یہ پہلے تو ان سے کلیئر کریں کہ آپ نے ہمیں یہ بولا یہ بولا پھر وہ برحال ان سے یہ کہہ کے جب آپ کو پورا تسلی ہو جائے کہ ہاں انہوں نے آپ کو مزگائٹ کیا ہے تو آپ ایسے پیر صاحب سے تعلق ختم کر دیں اور اچھے طریقے سے ان کو السلام علیکم کہہ دیں سیدہ سے آصف کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی نیک بیوہ عورت ہو تو میں نکاح کروں گا انشاءاللہ عمر تیتیس سے پیتیس تک ہو بھئی بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ ہمیں بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کا رواج دینا چاہیے ہمارے معاشرے بہت ساری بیوہیں ہیں بیوہ عورت کو یہ سمجھا جاتا ہے چھوٹ ہے ایسا نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رویہ اللہ تعالی جو کہ دو شہروں سے چھوٹی ہوئی تھی حضور سے تیرہ چودہ سال بڑی تھی ان سے حضور نے نکاح کیا تو اسی لئے ہمیں بھی بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے والی چیز کو رواج دینا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے اور کوئی اگر ایسی بیوہ عورت ہو جو نکاح کرنا چاہتی ہو تو وہ مجھے میل کر سکتی ہیں انشاءاللہ اور آسف بھائی مجھے میل کر دیں میرے سے جتنا ہو سکے گا میں اپنے ذریعے یہ نیک کام بھی انشاءاللہ انجام دوں گا دعاوں کی گزارش ہے آج مجھے جانا ہے ایک جگہ اسی لئے سنڈے کمن باکس آج کا چھوٹا رہے گا دعاوں کی گزارش ہے اس کو شیئر ضرور کریں گھر پہ سب کے ساتھ دیکھیں سب کو دیکھائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ